پھر ہے انڈیا بھی ہمارا ہوگا پھر روس بھی ہمارا ہوگا پھر میڈل ایسٹ بھی ہمارا ہوگا پھر افغانستان بھی ہمارا ہوگا شام بھی ہمارا ہوگا عراق بھی ہمارا ہوگا فلسطین بھی ہمارا ہوگا اور آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم وہیں رک جائیں گے یورپ بھی ہمارا ہوگا پھر وہیں رک جائیں گے نہیں امریکہ پاکستان کے سلطنت کا پارٹ ہوگا تو اگست انتنیہ ہاتھ سے نکل چکا ہوگا لیکن یہ وہ وقت ہوگا جب پاکستان پھر نکلے گا یہاں سے اور یہ وہ وقت ہوگا جو مشرق سے کالے نشان ابریں گے اور میڈل ایسٹ کو بھی دوبارہ بازیاب کرائیں گے یہ سارے جو ملہمت القبرہ ہے وہ پھر اس کا پارٹ ہے اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو علم دیا ہے اس کے مطابق اسی کروڑ کے لگ بگ لوگ حدیث میں مختلف واقعات ملتے ہیں کہ مشرق سے کالے نشانوں کا نکلنا اور جا کر عرب میں جنگ کرنا پھر کھوئے ہوئے علاقے فتحیاب جو ہے وہ ہوتے ہیں مسلمانوں کے ہاتھوں پھر ہمیں حدیث حریف میں ملتا ہے کہ دنیا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے پھر مسلمانوں سے دوبارہ بازیاب کراتے ہیں تو اسی طرح ہند کا ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہماری جو مسلمانوں کی فوجیں ہیں وہ ہند کا جہاد کریں گی اصل میں یہ سارے واقعات یہ جو جنگیں میں نے گنوائی ہیں عرب میں تین حکمران کے بیٹوں کا اپس میں قتل و مغارت میں مبتلا ہونا پھر اس کے بعد مشرق سے کالے نشان بھرنا کسطنطنیہ کی فتح مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کے علاقے نکل جانا پھر مسلمانوں کا انہیں واپس لینا پھر ہند کی جنگ یہ دراصل جو ملہمت القبرہ ہے ایک بڑی جنگ ہونے والی ہے کلیش آف سیولائزیشن ہے آر میگیڈان ہے اس کے یہ وہ ایوینٹس ہیں یہ سارے اسی کے ایوینٹس ہیں اور یعنی کہ مسلمان یعنی جو انڈیسٹیننگ اس کی بنتی ہے وہ اصل میں بنتی یہ ہے کہ وہ جو مشرق کے کالے نشان ہیں قبل الخراسان کے الفاظیں حدیث میں کہ خراسان سے پہلے کی سرزمین مشرق کے جانب یعنی جو مدینہ سے مدینہ منبرہ سے مشرق کے جانب خراسان ہے اور اس سے قبل کیا آتا ہے پاکستان آتا ہے جو ہماری یہ سندھ کی اور پنجاب کی یہ سرزمینیں ہیں یہ آتی ہیں تو یہاں سے وہ کالے نشان ابریں گے اور وہ وہاں جا کر پھر جنگ بھی کریں گے اور اسی اسی خطے کے بارے میں آیا ہے کہ وہ ہند کی جنگ بھی لڑیں گے تو ہوگا کیا دراصل کہ پاکستان میں جب لوگ ریالائز کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب رہنمائی آ رہی ہے اور لوگ پاکستان سے شرک اور شرک کا خاتمہ کریں گے جو گلی کچوں میں مجسمیں لگے ہوئے ہیں بلا ضرورت تصاویر ہیں اسی طرح جو بلا مطلب کے غیر شرعی طور پر منتیں مانی جاتی ہیں اللہ کے علاوہ اوروں کے ناموں کی قسمیں کھائی جاتی ہیں اوروں کے نام کے کیا کیا ہوتا ہے مزاروں کے اوپر جو شرک کے معاملات ہوتے ہیں وہ سارے جب ایبولش کیا جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اللہ تعالیٰ کی مدد آنے سے پاکستان ترقی کرنے لگے گا لیکن ساتھ میں ہی مسلمانوں کے ہاتھوں سے میڈل ایسٹ اور عرب جو عربوں کے بارے میں احادیث ہمیں ملتی ہیں میں ان کا ذکر کر رہا ہوں کہ ان میں جو ہمیں ملتا ہے کہ عربوں کے حالات خراب ہونے لگ جائیں گے عربوں سے ان کے ہاتھ ان کے علاقے ان کے ہاتھ سے نکلنے لگ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اور کوئی پناہ کی جگہ نہیں رہے گی پورا میڈل ایسٹ اور یہ سارا ایریا جو ہے وہ ایک فتنی اور جنگ کا شکار ہو جائے گا اس وقت بھی دیکھیں بہت سارا تو ہو چکا ہے یمن میں دیکھیں کیا صورتحال ہے لیبیا شام اراد چند ہی تو ممالک رہ گئے ہیں جو ہمیں بس ایک پریزنٹیشن کی طور پر پوسٹر چائلز بنے میں ہے کہ سب اچھا ہے میڈل ایسٹ میں حالانکہ ایسا نہیں ہے زیادہ تر تو میڈل ایسٹ اس وقت بھی تباہی اور بربادی کا شکار ہے تو جو باقی علاقے پیس فل ہیں اللہ ہمیں اس مشکل اللہ سے محفوظ رکھیں وہاں پہ بھی یہی مشکلات آنے لگ جائیں گے مسلمانوں کے ہاتھوں سے علاقے نکلنے لگ جائیں گے تو یہ جو انٹرنیشنل پاورز ہیں اسرائیل نیٹو امریکہ یہ وہاں پہ اپنے پنجے گارنے لگ جائیں گے تو اب وہاں سے مہاجرین پاکستان آنے لگیں گے فور ٹو ریزنز پہلی تو یہ ہے کہ پاکستان کیونکہ بچا ہوا ہوگا اللہ کی رحمت سے اسٹیبل ہوگا اور پاکستان کے اندر ایک اسلامی نظام آ چکا ہوگا دوسری بات اس اسلامی نظام اس خلافت اور صدارتی نظام کو ایکسیس کرنے کے لئے لوگ یہاں پہ رائیں گے اور پاکستان کے اندر جو اللہ کی رحمت اور خوشحالی ہوگی اس کو لوگ یعنی اس کے اس کو پانے کے لئے یہاں پہ آئیں گے لوگ تو پھر پاکستان اس قدر ترقی کر جائے گا کہ کوئی بھی یعنی کہ پریشانی اور مسائل پاکستان کا کرزہ سارا اتر جائے گا اور پاکستان کی عبادی انتہائی بار جائے گی یعنی جتنی عبادی پاکستان کی اس سے ملٹیپل فولڈز ہو جائے گی مینی ٹائمز ہو جائے گی کہ وہ سارے لوگ کیونکہ مسلمان ساری دنیا سے پاکستان آ رہے ہوں باقی ساری پاور جوسی طرف ہوں گی پاکستان کے ساتھ کچھ مسلموں مالک جو اس وقت تک بچ گئے ہوں گے انڈونیشیا ملاشیا وغیرہ وہ شامل ہوں گے تو پھر پاکستان جب جنگ کرے گا پھر رکے گا نہیں اب پھر پاکستان آگے سے اللہ کی رحمت سے اس کے حکم سے پھر پاکستان اس جنگ کو پھر شروع وہ کریں گے ختم ہم کریں اور اگر آپ نے یہ سنا ہے کہ صرف انڈیا تک بات پہنچے گی نہیں پھر انڈیا بھی ہمارا ہوگا پھر روس بھی ہمارا ہوگا پھر میڈل ایسٹ بھی ہمارا ہوگا پھر افغانستان بھی ہمارا ہوگا شام بھی ہمارا ہوگا عراق بھی ہمارا ہوگا فلسطین بھی ہمارا ہوگا اور آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم وہیں رک جائیں گے یورپ بھی ہمارا ہوگا پھر وہیں رک جائیں گے نہیں امریکہ پاکستان کے سلطنت کا پارٹ ہوگا اور اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور یہ وہ دور ہوگا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسیں گی اور کوئی پریشان حال نہیں رہے گا ظلم کا نظام ختم کیا جائے گا شرک کو ختم کیا جائے گا پوری دنیا کے اوپر ایک گورنمنٹ ہوگی اور ان کا ورلڈ آرڈر تو فیک ہے ٹوٹا پھوٹا ہے بینکنگ کے جھوٹے نظام کے اوپر چلتا ہے لوگوں کو ظلم اور سکیم کر کے چلتا ہے اللہ کا چلایا ہوا نظام ایک ہوگا جو فیک نہیں ہوگا جس کے لیے پپٹ گورنمنٹس نہیں چاہیے ہوں گی وہ فیزیکلی دنیا کے اوپر ایک حکومت قائم ہوگی اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جب کستندنیا کو بھی چھڑایا جائے گا اس سے پہلے جب وہ میڈل ایسٹ کی طرف اور ان علاقوں میں وہ اپنی گندگی پھیلا رہے ہوں گے ظلم پھیلا رہے ہوں گے تو گستندنیا ہاتھ سے نکل چکا ہوگا لیکن یہ وہ وقت ہوگا جب پاکستان پھر نکلے گا یہاں سے اور یہ وہ وقت ہوگا جو مشرق سے کالے نشان ابریں گے اور میڈل ایسٹ کو بھی دوبارہ بازیاب کرائیں گے یہ سارے جو ملحمت القبرہ ہے وہ پھر اس کا پارٹ ہے اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو علم دیا ہے اس کے مطابق اسی کروڑ کے لگ بگ لوگ مارے جائیں گے مسلمان بھی شہید ہوں گے اور دوسری سائٹ کے لوگ بھی مارے جائیں گے لیکن زیادہ نقصان دوسری طرف کا ہوگا کیونکہ اللہ کی رحمت پاکستان کے ساتھ ہوگی اور یہ وہ جنگ ہوگی جس کو غزوات الحند کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں لیکن اس چیز کو کلیر کر لیں کہ آر مگڈون یا جو ایک بڑی جنگ تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے کلیش آف سیولائزیشن وہ بھی یہی ہے یہ پورا یہ پھیلے گی یہی غزوہ ہند جو ہے وہ پھیلے گی اور پوری دنیا کے اندر وہ جنگ پھیل جائے گی اور پوری دنیا کے اوپر پھر پاکستان کی حکومت ہوگی اور یہ کوئی ایک ایک دیوانے کی بھڑک نہیں ہے یہ وہ حق ہے جو اللہ کی طرف سے آرہا ہے اور ہم اب تک پہنچا رہے ہیں پھر وہ جو ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ قسطنطنیہ مسلمان فتح کریں گے اور اس کے بعد شیطان اعلان کرے گا کہ دجال نکل آیا ہے لیکن جب مسلمان آئیں گے تو نہیں نکلا ہوگا لیکن بعد میں پھر وہ ایکچول میں نکل آئے گا یہ تھوڑے سے سٹریچٹ ایونٹس ہیں جب یہ ہو جائے گا اس کے بعد پوری دنیا کے اوپر ون ورل گورنمنٹ ہوگی امام المہدی کی حکومت ہوگی جس میں زمین اپنے خزانے اگل دے گی آسمان اپنی برسات میں سے اپنی بارش میں سے سب برسا دے گا کوئی پریشان حال نہیں رہے گا کوئی تکلیف میں نہیں رہے گا کوئی بیمار نہیں رہے گا کوئی غمگین نہیں رہے گا حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جو جنگلی درندے اور موزی جانور ہیں وہ اور انسانوں کے بچے آپس میں کھیلیں گے ایک دوسرے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے موزی جانور کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے یہ معاملہ جو ہے وہ سات سال تک رہے گا سات سال یا نو سال روایات میں آتا ہے اس کے بعد دجال نکلے گا اور پھر دجال کا جو معاملہ ہے وہ چالیس دن تک زمین پر رہے گا جس کے بارے میں آپ ہم جانتے ہیں کہ دو تین دن جو ہیں وہ سسٹمز کی فارم میں ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں پھر اس کے بعد وہ یعنی جب دجال ایزا پرسن ظاہر ہوگا تو پینتیس سنتیس دن وہ رہے گا اس کے بعد دجال ایسلام آسمان سے اتریں گے اور پھر دجال کو قتل کیا جائے گا اللہ وعالم